کل ہم دیکھ رہے تھے ایک اور شیئر جی امار انفرا اس پر ہم چرچہ بھی کر رہے تھے تین پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی ہم نے جی امار انفرا کے شیئر میں دیکھی رتنی جی جی امار انفرا کا سٹرکچر آپ کو کیسا لگ رہا ہے سو روپے کے آس پاس کے بھاو کے آس پاس جاکی یہ ٹک گیا ہے اس کی اردگردی گھوم رہا ہے بریک آؤٹ اس میں نیا والا کب دیکھ رہے ہیں آپ مرحبا کے آس پاس چارت کافتے چھوڑا دیرے دیرے کانٹی گا ہا رہا ہے فورمیشن پر چل رہا تو مجھے بیشا لگتا ہے اس میں کوئی بوجھ جاگا اسے گھبرا نہیں بات نہیں جو میس ہو گیا وہ بھی لے ساتھنا ہے پر کہ یہ سی وارڈشو ابھی فیور میں یہاں پہ تو میرے ساپس لگوی لینا چاہے تو 93 کا ایک ساپ لوس داوار کے بلکل اس میں خیداری کری جا سکتی ہے بریک آؤٹ در لگ بات ہوگے کر سکتے ہیں 110-115 تک جانے کے لیے یہ شیئر تیار ہو گیا ہے 98 روپے 50 پیسے کا بھاو آپ کو اپنی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا بچ میں اچویل کے بارے میں پتا کرنا چاہتا رہا لیکن ایک ایک important شیئر ہے جو کل نے derivative sheet میں سب کو ہلا رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ تھا انڈیا سیمنٹ سیمنٹ کا رول آور بھی بہت اچھا ہے انڈیا سیمنٹ بڑھیا بند ہوا ہے اور ابھی خبر مارکٹ میں آ رہی ہے کہ ونڈوز کھلی گئی ہے جیسے کی مارکٹ میں فریز لیول آتے ہیں تو اس میں ونڈوز میں قریب 6 کروڑ شیئروں کا ہاتھ بدلا ہوگا دھیان رکھئے گا جب بزار کے اندر کوئی بھی شیئر ایکسٹر آرڈنری چلتا ہے یہ ایکسٹر آرڈنری ٹوٹتا ہے اس کے اندر یہ block deal جو ہے نا وہ بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے ایک کام میں کرتا ہوں جب آپ مہیریز سر سے پتا کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں اچھو ایل کے بارے پتا کروں گا مہیریز سر انڈیا سیمنٹ کے بارے میں ترہا بتائیے گا کل فورٹین پرسنٹ چلا ہے یہ سر فورٹین پرسنٹ انڈیا سیمنٹ اس کے ڈی اے نے میں نہیں ہے سر ایسا چلنا اور مجھے لگتا ہے کہ جو ادھیگرڑ کا ماحول چل رہا ہے سیمنٹ سیکٹر کے لیے اور انڈیا سیمنٹ کی جو چرچے چلتے رہتی ہیں کہ it will be a big acquisition target اور ساؤت میں ان کا جو presence ہے capacities ہے یہ جو expand بھی کر رہے ہیں towards the north جو ان کی IPL کی cricket franchise ہی ہے تو جو sum of parts اور جو expectation at some point of time this will be sold off I think یہ stock کو شاید news میں بھی رکھتا ہے اور momentum میں بھی تو yes I think جو traders ہیں جو momentum investors ہیں یہ بالکل یہ stock کو لے سکتے ہیں but there is a risk attention یہ news اکنی جلدی باہر آتی نہیں ہے یہ news کے کبھی پوشٹی ہوتی نہیں ہے at some point of time profit booking بھی آتی ہے تو you have to take this as a momentum call یا trading call ٹھیک ہے جان سر تو انڈیا سیمنٹ پہ آپ کا take ہم کو مل گیا ایک چھوٹا سا point آپ سے HUL کے بارے میں جب آپ چارٹ چیک کر لو تو میں اگریسیو کم ڈیفینسیو بھی ہوں تھوڑا ڈیفینسیو شیئر بھی پورٹ فولیو میں جگہ دوں گا یا میں سوئنگ کا بینیفٹ لوں گا تو HUL میری لیسٹ میں ہے ایک بار جیدہ دیکھ لو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے کہ یہ شیئر کپی ٹائم سے پتنے پاچ ساتھ دن سے کنسولیٹیٹ ہو رہا ہے پر اس میں ایک ایمپورڈن پوائنٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنے 200 دے مووینگ آیبریج کا سپورٹ لے کے چل رہا ہے اس کو نیچے ابھی تا کلوزنگ نہیں دیئے بر اس میں ایک ہے کہ کنسولیٹیشن کا بریک آؤڈ آتا ہے وہ پچیس سو روپے یہ اوپر یہ آتا ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس میں اور کنسولیٹیشن کا بریک آؤڈ کا ویٹ کرنا چاہیے پچیس سو کے اوپر یہ سٹوپ یسے نکلتا ہے اس میں ہم 2650 تک کے لیوز دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایک کنڈیشنل بائی کال ہم رکھیں گے پچیس سو کے اوپر اس کو بائی کرنا ہے